آج کے پیغام کے ذریعے سے میری یہ کوشش ہے کہ یہ سادہ سادہ موٹی موٹی عادتیں مجھ سمیت ہم سارے ہی بنانے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گی اور سب سے آخری جو بات ہے یہ ساری کے ساری ویڈیو کا نچوڑ ہے اور اسی کے اندر دنیا و آخرت کی کامیابی ہے پاکستان کو بھی اگر ترقی دینا ہے تو وہ میری آخری بات پلے بات ریچے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانبی بڑھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ روزانہ جب رات کو سوئیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج سارا دن کیا چیزیں اچھی کی اور کیا چیزیں بری کی جو چیزیں اچھی کی اس کے اوپر ربطالہ کا شکر ادا کریں اور جو چیزیں بری کی اس کے اوپر اللہ تعالی سے توبہ کریں مطلب اپنی زندگیوں کے اندر روزانہ کی بنیار پہ رات کو محاسبہ کر کے سوئیں اور شکر اور استغفار کو لازمی و ملزوم کر لیں آپ یقین کیجئے گا کہ اس سے آپ کی بے تہاشا برائیاں دور ہوتی چلے جائیں گی اور اچھائیاں جڑتی چلے جائیں گی نمبر دو بات نوٹ کیجئے گا کہ روزانہ کی بنیار پہ کچھ نہ کچھ سیکھیں بینٹو سے لرن آن ڈیلی بیسز ریکل لرلی یو ہے کو لرن سمچنگ نیو اب روزانہ کی بنیار پہ جب آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے تو آپ پچھلے دن سے ہر اگلے دن ایک اچھے بندے کے طور پر سامنے آئیں گے آپ کی سکل امپروو ہوگی آپ کی کمیونکیشن پاور اچھی ہوگی آپ انہیں گصے کو کنٹرول کرنا سیکھ رہے ہیں آپ انہیں صحت کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کچھ نیا علم سیکھ رہے ہیں تو ڈیلی بیسز پہ آپ سیکھیں آپ سیکھیں گے کہاں سے آپ نے اپنے اردگیت کے لوگوں سے سیکھنا ہے آپ اپنے اس حضر سے سیکھیں اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو سوشل میڈیا is best platform آپ یوٹیپ پہ جائیں آپ گوگل پہ جائیں آپ easily جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ سیکھیں آپ قرآن کریم کی کوئی تفسیر نکاریں آپ how we can do new business آپ business idea سیکھیں آپ health کے لئے سیکھیں تو روزانہ کی منعات پر کچھ نہ کچھ سیکھیں نمبر سوی نوٹ کیجئے گا کہ اپنے سے قابل بندے کی ہمیشہ عزت کریں چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے سے قابل ہے یہ علم میں میرے سے زیادہ ہے یہ سکل میں میرے سے زیادہ ہے یہ رتبے میں مقام میں میرے سے زیادہ ہے تو اس کی عزت و تقریم کریں یہ تو حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ آپ جو بندہ جیسا ہو جیسے منصب کا ہو اس کی ویسے ہی عزت و تقریم کرنی چاہیے آج اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو کل کلا آپ کو بھی عزت ملے گی نمبر فور یہ لائف چینجنگ پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ اپنے اوپر ہونے والے کرٹیسزم کو آپ مصبت لیں اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو اس کے پشتے نہ پڑ جائیں وہ اسے سیکھیں کہ یار یہی تو میرا محسن ہے جو مجھے سیدھا رسا دکھا رہا ہے دیکھیں ڈیلی بسنس پہ ہم کئی چیزیں سیکھتے ہیں آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے اسے پوزیٹی بھی لیں اور جو چیزیں اس میں غلط ہیں اس کو ٹھیک کر کے امپروو کر کے پھر سامنے آئے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا اسے اپنی پاور بنا لیں کیونکہ جسے جتنا بڑا چھڑا لگتا ہے وہ اتنا ہی اوپر جاتا ہے فوٹبول کو زیادہ سو سے ککک کرے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہی اچھی جاتا ہے زیادہ ہی دور جاتا ہے اسی طرح سے جتنی آپ کو بڑی کک لگے گی زندگی میں آپ اتنا ہی اوپر جائیں گے جو آپ کو تانشانے ملتے ہیں یہی تو آپ کی زندگی کی ترقیوں کا راز ہیں وہ ہمیشہ تنقید کو کیسے لیں مصبت لیں پانچمہ پوائنٹ ہمیشہ مادی چیزوں سے زیادہ برکت اور فضل کو ترجیح دیں یہ نہ دیکھیں اس سے میری یہ چیز لے لی ہے اب میں کیا کروں یہ میرے پاس آنا چاہیے تھا یہ میرا حق تھا یہ ادھر چلا گیا نہیں اللہ پاک کا فضل تلاش کریں اللہ سے برکت مانگیں اللہ سے فضل مانگیں یہ برکت یہ فضل آپ کی صحت کے معاملے میں آپ کے علم کے معاملے میں آپ کی عزت کے معاملے میں آپ کی اولاد کے معاملے میں آپ کی اولاد کی ترقی کے معاملے میں آپ کی ترقی و خوشحالی کے معاملے میں آپ کے گھر کا ایک اچھا محول اس کے معاملے میں اس کی بے تہاشہ شکل و صورتیں ہیں آپ یہ مادی چیزوں سے اس کی پیچھے نہ جائیں آپ ہمیشہ فضل اور برکت کو تلاش کریں اور اللہ سے بھی ہمیشہ فضل مانگیں اور اللہ سے بھی ہمیشہ برکت مانگیں پھر انشاءاللہ دن چودویں رات پندر بھی ترقی کریں نمبر چھے نوڑ کیجئے گا اپنے نصیب کے اوپر ہمیشہ خوش رہیں اپنے نصیب کو دوسروں کے نصیب کے ساتھ کمپیریزن مت کریں کہ اس کے پاس اتنا آگیا اس کے پاس اتنا آگیا اس کے پاس اتنا اللہ نے دے دیا مجھے تو یہ ہی دیا نا نا بھئی تمہارے فیصلے کرنے والا رب تعالی ہے ہمارا جو ہے نا وہ ذرہ بس مستکس یہ ہے کہ ہم لوگ رزق پر راضی ہو جاتے ہیں راضی پر راضی نہیں ہوتے بہترین فیصلے فرمانے والا رب تعالی ہے اسے بہتر فیصلے فرمانے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوبی جانتا کہ آپ کو کب کتنا کیسے اور کیوں ملنا ہے یہ ساری کے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور ایک چیز آپ کو دینے کی کوشش کریں وہ آپ کو نہیں مل سکتی جب تک اللہ تعالی نہیں چاہے گا اور اللہ پاک کی اذار چاہے وہ چیز آپ کے نصیب میں آنی ہو تو پھر ساری کی ساری کائنات ایک طرف لگ جائے وہ چیز آپ کو مل کر ہی رہی تو ہمیشہ اپنے نصیب کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپیریزن مت کریں نمبر سیون نمبر سیون بزر فرماتے ہیں کہ جو کام نرمی سے نکل آئے اسے گرمی سے مت نکالیں ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آئیے آپ اپنے بڑوں سے بھی اپنے چھوٹوں سے بھی ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آئیے نہیں جی مجھے تو بڑا گصہ آ جاتا ہے میں آپ کو ایک گرمد آتا ہوں جو بھی آپ کو کوئی بات گئے اس کو فورا سے جٹسی حاصل نہیں کر دیں آپ فورا اس کی بات سنیں سننے کے بعد مائنڈ میں اس کے اوپر ہونبر کریں اور پھر ایک بڑا ہی نرمی سے خوش اخلاقی سے اگلے بندے کو جواب دیں اگر کوئی آپ سے بدگلامی کر رہا ہے خدا نہ خازہ خدا نہ خازہ اگر آپ کو کوئی غالم گلوج بھی کہہ رہا ہے اسے کوئی یار بات سنو میں آپ کی بات سنوں گا لیکن آپ برائے کرم غالم گلوج نہ کریں پھر میں آپ کی بات نہیں سنوں گا انشاءاللہ قائدی بلیسنگز آف عالم اچھے اللہ پاک وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ بندہ اپنی عزت کروانا جانتا ہے تو آپ اس دنیا سے خوچ کر جائیں گے لیکن آپ کا اخلاق پیچھے رہ جائے گا اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمارا مذہب ہمیں یہی تو درست دیتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام اخلاق کا بہترین نمونہ ہے اللہ نبی قرآن میں شاہد فرمائے لقد تانا لکم فی رسول اللہ یسوطن حسنہ تو ہمیں ان کی پیر بھی کرنی ہے ہمارے نبی نے جو ہمیں درست دیا ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے آپ یقین کیجئے آپ خوش اخلاقی سے پیش آنا شروع تو کیجئے آپ کے دائیں بائیں بے تہاشا مسائل یوں کر کے باگتے چلے جائیں گے آپ پورے خاندان کے اندر فیوریٹ ہو جائیں گے جو آج کہتے ہیں میں فیملی میں نہیں جاتا میری فیملی کے ساتھ بنتی نہیں ہے فیملی والے مجھے ایسے کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی کوئی نہیں کہے گا آپ خوش اخلاقی سے پیش آنا شروع کریں جو مرد حضرات میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ گھروں کے اندر آپ لیڈر ہیں اپنے گھر کے اندر آپ آپ نے اپنے گھر کو کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے تو اب آخری چیز اس کو درہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور اپنے زندگی کے اندر اس کو لازمی و ملزوم کر لیں اسی کے اندر کامیابی کا راز ہے اسی کے اندر پاکستان کی پورے دنیا کی کامیابی ہے دنیا وہ آخرت کی کامیابی ہے اور وہ چیز کیا ہے خوف خدا جی ہاں اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجئے آپ یقین کر کے جان لیجئے ستر سال ہو چونکہ ہم میری بار سے اگری کریں گے آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بٹر ٹھوٹس ہے پاکستان کو بنے پچھتر سال ہو گئے آج ہم رونا روتے ہیں کہ فلاں ہو گیا کہاں ہو گیا یہ لوٹ کے کھا گیا وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ لوٹے رہا ہے میرا یہ ماننا ہے اگر آج بھی پاکستان کو خوف خدا رکھنے والے حکمران مل جائیں تو پاکستان کا دندونی راچدنی ترقیہ کا چاہے گا اور یہ خوف خدا جو حکومتی لیول پر تو بہت دور کی بات ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنا پڑے آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے کیا آپ نہیں جانتی ہر دوسرا بندہ بجلی چوری کر رہا ہے ہر دوسرا بندہ گیس چوری کر رہا ہے ہر دوسرا بندہ جہاں تک اس کا ہاتھ بڑھ رہا ہے وہ ہر کام کر رہا ہے کل کل آئے سا آپ کو ان دے گا بھئی یہی پاکستان کی جو اتنی بجلی گیس چوری ہوتی ہے اگر آپ کے اندر خوف خدا ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے لکمہ حرام اپنے بچوں کو نہیں کھیرانا میں نے اپنے اندر بھی لکمہ حرام کو لے کر کے نہیں جانا ہر بندہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہر بندہ ہی ترقی کر جائے گا اور جب ہر بندہ ترقی کرے گا گر گر ترقی کرے گا گر گر ترقی کرے گا محلہ محلہ ترقی کرے گا محلہ محلہ ترقی کرے گا کریا کریا کچا کچا نگر نگر گلی گلی علاقہ علاقہ سوا سوا پورا پاکستان دنیا میں انقلاب برکا دے تو آپ کو کیا کرنا ہے خوف خدا پیدا کرنا ہے اللہ سے ڈرتے رہیے اللہ سے ڈرتے رہیے اللہ سے ڈرتے رہیے یہاں پہ سارے کا سارا کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے کہ دنیا کا مالجہ بڑھا کرو گے آج پاکستان معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھی سیدھی جنگ لے لی سودھی کاروبار ہر چیز میں سودھ ہر چیز میں سودھ بولنے کو تو بڑا کچھ ہے تو یہ اپنی آٹھ عادتیں یہ اپنے اندر آپ پنا لیں تو انشاءاللہ ہم سب کی بے تہاشا جو پروبلمز ہیں زندگیوں کے اندر امپرویمنٹ آجیں میں جل جل دی سے سیدھی کارل کرتا ہوں سونے سے پہلے اپنے پورے دن کے ریکال کریں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھیں اپنے سے قابل بندے کی عزت کریں مصبت تنقید کو ہمیشہ ویلکم کریں اور پھر ماتی چیزوں سے زیادہ برکت اور فضل کو ترجیح دیں پھر نصیب کا موازنہ دوسروں سے کبھی مت کریں خوش اخراقی سے پیش آئیں اور اپنے اندر خوف خدا قیدہ کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک لازمی شیئر کیجئے گا سلام علیکم